تیرہ سے زیادہ وطر نہ بنانا عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عاشر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکتوں پر وطر بناتے تھے انہوں نے فرمایا چار اور تین پر یعنی سات چھے اور تین پر یعنی نو آٹھ اور تین پر یعنی گیارہ دس اور تین پر یعنی تیرہ یعنی تیرہ رکتوں سے زیادہ اور سات سے کم پر وطر نہیں بناتے تھے اور فجر سے پہلے کی دو رکتیں نہیں چھوڑتے تھے یعنی چار کس طرح دو دو کر کے پڑھیں اور پھر تین ایٹا سٹریچ چھے اور تین آٹھ اور تین نہیں وہ ایک وطر بناتے تھے اس پر ایک آخری کے ایک ہوتا ہے نا وطر دو جی دس دو 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 اور پھر ایک آخری اور فجر سے پہلے کی دو رکتیں نہیں چھوڑتے تھے ٹھیک ہے جو جتنی تاک تعداد میں چاہے وطر پڑھ لے اب وہ ایوب انساری سے مروی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے پس جو پانچ بطر پڑھنا چاہے تو پانچ پڑھ لے جو تین پڑھنا چاہے تو تین پڑھ لے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھ لے مجارٹی تین ہی پڑھتی ہے لیکن کبھی سفر ہوتا ہے کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی رخصت تو موجود ہے نا ایک وطر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے آپ نے فرمایا دو دو رکت پھر جب تم صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت وطر پڑھ لو وہ تمہاری پڑھی ہوئی صاحب کا نماز کو تا قدد میں تبدیل کر دے گی اصلاح میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں بس ایک وطر کی فکر ہے تو اگر نوافل پڑھنے اور ساتھ تو دو دو کر کے وہ پڑھ کے پھر ایک الگ پڑھ لیں یا پھر آخری دو اور تین کٹھی کر لیں تین وطروں کی دلیل ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے تھے پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی تین کبھی سے زیادہ مختلف طریقے سے بھی ابھی آگے دیکھیں پانچ وطروں کی دلیل عائشہ رضی اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعت پڑھتے تھے یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی دو 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 کر کے ٹھیک ہے دس پڑھیں اور پھر ایک وطر پڑھ لیا پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو دو رکعت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے تھے بطر کا افضل وقت کونسا ہے سہری کا وقت افضل ہے اس میں اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو سہری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں تحجد پڑھے جاتے ہیں تو تحجد کے بعد جب بطر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ گیار رکعت جو ہے نا اور نو رکعت اس میں ایک بطر ہے اور باقی سب نوافل ہیں تحجد کی نماز ہے اور وہ ساری ملاک اگر پڑھے ہیں تو بطر ہی کہلا دیں گے یعنی وہ نماز بطر ہے اب آگے بھی دیکھئے ذرا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے چھ رکعتیں دو دو کر کے پڑھتے پھر پانچ بطر اٹس ٹرچ پڑھتے اس میں بیٹھتے نہیں تھے اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے ٹھیک ہے چھ رکعتیں کیسے دو دو کر کے نماز بطر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے کبھی آپ پانچ وطر اور کبھی سات وطر پڑھتے تھے اٹس ٹرچ سات وطروں کی دلیل امہ سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت کو وطر بناتے جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو سات وطر پڑھنے لگے سات وطر سے مراد سات ایک 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 نہیں بلکہ وہ جو دو دو والی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے ساتھ بنے نو وطروں کی دلیل سعید بن حشام بن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے آپ کی مسواق اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواق کرتے وضو کرتے پھر نو رکعتیں پڑھتے ان میں آپ آٹھمی کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے آٹھ رکعت اٹھ سٹریچ پڑھ کے آٹھمی میں اتحیات بیٹھتے اور پھر آپ ایک رکعت اور پڑھتے پھر اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد بیان کرتے اس سے دعا کرتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو کر نومی رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد کرتے اس سے دعا کرتے پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے اے میرے بیٹے یہ گیارہ رکتیں ہو گئیں یعنی وطر کے بعد بھی دو رکتیں آپ کی عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے ٹھیک ہے اب اصل میں آپ کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنی ورائیٹی یاد کیسے رہ گی اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ایک وطر پڑھ کے سو جائیں ایک یہ ہے کہ آدھی رات کے اٹھیں اور دو پڑھیں چار پڑھیں اور اس کے بعد وطر پڑھ لیں دو 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 کر کے اور پھر بطر الگ گئے ایک اکیلی پڑھیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دو دو کر کے چھے پڑھیں اور اس کے بعد پانچ وطر پڑھیں کیونکہ آپ گیارہ رکت پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ آٹھ اٹھ سٹیچ پڑھ کے آٹھویں میں بیٹھ کے پھر نومی میں کڑھے ہو کے اس طرح پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا جسم بھاری ہو گیا تو آپ ساتھ بطر پڑھنے لگ گئے اور دو رکتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے بیٹھ کر پڑھتے تو اے میرے بیٹے یہ نو رکتیں ہوگی یعنی بعد کی دو رکتیں اور اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں بارہ رکتیں پڑھ لیتے یعنی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے اپنی عبادت میں یعنی تحجد کی بھی قضا کرتے تھے یہ مطلب